جو بولا کہ آپ کو پتے جگہ کونس ہے میں نے کہا نہیں مجھے پتہ نہیں اس نے کہا یہ جگہ کا نام ایک اندہار اور یہ خاص جگہ ہے تیرا جو اس طرح بولا تالیبان کا جو بڑا تھا مولا اور اس کا گھر تھا ابھی ہم نے لیٹرین بنایا ہے میرا نام کامل شاہ ہے میرا تعلق دسٹرک عباسین کوئستانس ہے میں اسکول میں پڑھتا تھا نائن کلاس میں دو در چار میں جس کے ساتھ میں افغانستان گیا تھا وہ جو بند تھا یعنی دوست تھا میرا وہ مجھے کہا کہ میں بیمار ہو میرے ساتھ بندے کی ضرورت ہے جانا ہے تین سے چار دن چکر ہوگا واپس آئیں گے میں نے اپنا آپ کو دکھایا ہے افغانستان میں یہ کوئی حکیم ہے کندھار میں حکیم وہاں سامجھ روانہ ہو گئے باقی گھر کوئی اطلاع نہیں دیا تھا یہ اسپین بلدک وہاں بازار میں گئے یہ کوئی دس پندرہ میلٹ بعد اتنا ٹیم ہوا ہوا ہے اتنے میں کہا کہ ہلنا نہیں ہے باہر میں نکلنا باہر آرمی والا آیا ہے امریکیہ میں آرمی والا ہے جیسے باہر دکان میں آیا ہے باہر کھڑے ہوئے تو ادھر سے بند آیا ترجمان تھا اس نے کہا ہاتھ اوپر کرو آپ یعنی آرمی کی ارس میں آیا ہے تو مجھے اردو بھی صحیح نہیں آتی ہے کاری جو میرا دوستا کاری عبدالغفور اس نے بولا کہ مسئلہ کیا ہے پھر اس نے آواز دیا دوبارہ اس نے کہا زیادت نہیں بولنا ہاتھ اوپر کرو ادنے میں وہ آرمی والا آیا ہے بس اٹھایا ہے بس وہ گاڑی میں را رہا ہے اس وقت کوئی ہاتھ مات پاؤں وغیر باندھے نہیں تھے کوئی ادھا گھنٹ سفر کیا ہے پھر وہاں سے گاڑی سٹاپ کیا ایک گھرون تھا مجھے پت چلا گھرون تھا وہاں پہ پھر آنکھیں باندھے ہمارا ہاتھ پاؤں باندھے اور پھر مجھے پتہ نہیں جالا میرا دوست کی دور گیا پھر تقریباً کوئی دیر دو گھنٹہ زیادہ بل کی سفر کی ہے کمرے میں رکھا کمرے میں رکھ کے ایک بڑا سے لمبا سے جنجیر تھا وہ جنجیر سے پاؤں باندھا تین سے چار دن وہاں رہا ہے رات کو کچھ تین چار آدمی آئے وہ نے کہا کہ آپ کیوں آئے تھے آپ افعادستان میں لڑنے کے لئے آئے تھے آپ القادة والا ہے طالب ہے ieuxyim آپ کا دوست ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم đã القادة والا ہے طالب کہہ رہے ہیں ہم ہے ہم شع Rendنے کے لئے ہیں میں نے کہا وہ جو بھی کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میں آیا ہوں اس کے ساتھ الس ciert اس کی بیماری تھی مرگی اور بالغیر میں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکیم تھا مجھے اردو بھی زیارہ تر نہیں آتی صحیح کیونکہ ہمارا زبان کوشتانی زبان ہے جو پاکستانی ترجمان تھا میں نے کہا ہمارا زبان یہی ہے تو جو ترجمان تھا وہ کہتا نہیں ایسا زبان ہی نہیں ادھر وہ جو کہ نقاب میں تھا موہر یعنی بند صرف آنکھیں نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مار دیں گے ہم آپ کو گنتانمہ بیجیں گے یعنی ہم یہ اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گنتانمہ کیا چیز ہے اس کی بات ہے وہ سب کے بند تھے کوئی تین چار اتنا پتہ تھا جو آرمی والے تھے آفغانی تھے تھے آفغانی کی اپوشٹ ہویا اور وہ پیرسی بولتا تھے انہوں نے آ کر مار پیٹ شروع کیا کہ تم پاکستانی اس طرح آدمی اس طرح ہمارا ملک اس طرح کیا اس طرح کیا بہت مار رہا انہوں نے وہ اتنا پتہ چلا کہ مجھے ایک گن تھا وہ گن کے جو گن کے جو پن کے طرح ہوتے ہیں اس سے ایسا کیا تھا کہ نشانت بھی ادھر ہے ادھر بہت خون نکالا باننا وغیرہ وہ سسٹم نہیں تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ چرے گئے اس کے بعد جانٹر بات پھر آیا ہے اس میں ایک دو فی میلوے تھے امریکی تھے وہ ترجمان ساتھ تھا پاکستانی وہ بھی وہی سہم پوچھ رہی تھی آخر میں وہ بھی یہ کہہ رہی تھے کہ سنا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی تھے کہ پاکستان گورمنٹ نے آپ کو بھیجا ادھر ان کہانیوں میں دو تین یا چار دن گزرے تھے پھر بس اچانک آئے آکے بس ہاتھ مات باندھے باندھ کے گاڑی میں رکھا یہ پتہ تھا کہ پشتو بولتی تھے وہ افغانی تھے انہوں نے لے گئے کوئی ڈیرڈ دو گھنٹہ تین گھنٹہ اس طرح سفر کیا پھر وہاں پہ اتار ہے پھر یہ بول کے ایک جگہ لے گئے وہاں پہ میرا اس وقت تک کپڑے میں پڑے گئے سا بھی چینج وانگر کچھ نہیں کیا تھا وہ جیبا لے گئے ایک روم میں چھوڑا سے وہ در گیا تو بس وہاں شروع تھا اوپر سے ایک اسے لاؤڈ سسٹم رکھا ہوا تھا وہاں ایک شاوٹ یعنی ایسا شور کر رہا تھا بہت زیادہ دروازہ بند کیا ایسا چھوٹا سے سراخ تھا وہ سراخ کو کھولا ترجمان نے بھولا میں ترجمانوں کوئی مسئلہ ہو تو دروازہ بھی ٹک ٹک کرنا ہے اور باقی بس در رہنا ہے میں نے کہا میں کس سر رہا ہوں اگر میرا تھوڑا سے نین بھی آتی باہر آرمی والا بیڑا تھا یہ مجھ پر چل گیا تھا آرمی والا ہے وہ دروازہ بھی پاؤں سے مارتا تھا سونا نہیں دیتا تھا اگر پشاب اگر جو بھی کرنا ہوتا ساتھی تھا وہ چیز وہاں بھی ہم وہ تقاضی کرتا تھے پانی مانی اگر وہ بولتے پانی پینے تھوڑا سے کچھ دے دیرے تھے پیسے کھانا مانو نہیں کھایا تھا سوکر ایسا بولا کہ آپ کو پر یہ جگہ کونس ہے میں نے کہا نہیں مجھ پتنے اس نے کہا یہ جگہ کا نام ہے کندہار اور یہ خاص جگہ ہے تیرہ جو اس طرح بولا تالیبان کا جو بڑا تھا مولامور اس کا گھر تھا ابھی ہم نے لیٹرین بنایا ہے تھوڑے دیر کے لیے بس میرا یہ آنکھیں بند کیا پھر ہاتھ پاؤں اس وقت پھر بندا پھر نہیں بندا تھا دس پندر میٹر رہ گیا اس کی بات پھر آئے اور تھے وہ وہ باوردی تھے یعنی وردی نہیں تھے انہوں نے کہا اس طرح ہے کہ آپ دنک کے لیے ہیں آپ تالیبوں والکیدے والا ہوں آپ سچ بول ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں جہاں سے چھوڑ دیں گے اور تیرا دوست جو ہے وہ تو ہمیں پتھا ہے اس نے سچ باتا ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا انہوں نے بولا میں نے کہا نہیں ہم آیا نہیں ہم میں جانتا بھی نہیں ہوں پھر مارا بہت مارا اس وقت پھر مارا ادھر مارا یعنی کافی مارا پاؤں سے مارا ڈندہ تا ہو سکتا میں نے دیکھا نہیں کوئی چیز تا اس سے مارتا تھے گن سے مارتا تھے مجھے پتھا اوپر ایسا وہ گن کی اولٹے سائٹ سے اس طرح وہ اس بات بھو بہت آ رہی تھی بہت بات بھو آ رہی تھی چھتیس سے چاریس دن گزارا ہو تھا اس کے بعد پھر مجھے لے گیا کوئی دو تین چار گھنٹے سفر گیا سفر کر کے جگہ میں اتارا پاؤں ہاتھ بگر بند تھے اس وقت ایک آرمی والا نے ادھر سے پکڑا تھا پتہ چلتا تھا ایک نیدر سے پکڑا ایک نیدر سے پکڑا ایسا دوڑا ہے کہ میرا پاؤں کسار خون تھا دوڑا دوڑا کہ کوئی دو تین میں نے دوڑا ہے وہاں پہ اٹھا ہے ترجمان نے بولا کہ سب سے پہ رہے کے رہے ہیں میرے طرف دیکھو پھر کہ ابھی آپ کو نام دے رہے ہیں وہ نام چلے گا تیرے میں نے کہا بول دو اس نے کہا تیرے نام ہے گیرہ تیرہ پان ون ون فائف تیری پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ کپڑا وطار دو کمیس وغیرہ میں نے کمیس ہوتا نکالا نکالا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شلوار بھی اس طرح میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا ہے یہ بولا ہے بس میں پیچھے سے ایک نے بلت مارا ہے مار کے بس مجھے نیچے گرایا پکڑ کے جس طرح بھی تھا وہ بیسی کیا انہوں نے اس نے کہا یہ قانون ہے اس نے کہا یہ پیان لوگ ایسا شیٹتا ہوں ریڈ کلر کی اورنج کلر کی شیٹتا ہوں وہ پیانا اس کے اوپر نمبر لکھا ہوا تھا گیرہ تیرپن میں یہ تھوڑی دیر بعد پر چل گیا کہ سات بھی لوگ ہیں الگ الگ جگہ بنا ہوا تھا ایسا سی وائر سے کنڈیتار سے ایسا چار دیواری کی طرف بنا ہوا تھا چھوڑی چھوڑی جگہ تھی کھانا کے ٹیم کے بعد بس ہوا تھے چیخ مار تھے کہتا ہے کہ یہ آنکھیں کھولو آنکھیں کھولتا تھے پھر کہتا ہے یہ کھانا ہے ادھر سے یہاں پھینکتا تھے ادھر سے جیسے ہم کھولتا تھے کھول کے اپ دو لوگ مکر لیتا تھے آواز مارتا تھے چھوڑ دو چھوڑ دو تاکہ ریبن ادھر بیستر پھر چھوڑ ٹھے مہینیں گزار رہا ہے بعد بعد چل گیا کندھار جیل تھا وہ رات کا ٹیم آئے آوازیں دیا کہ فلان کمرے والا ہے فلان کمرے والا ہے دو تین اس کمرے سے نکالا دو تین اس کمرے سے نکالا اس طرح کوئی پانربرہ سول آدمی نکالا نکال کے لے گئے ہمیں یعنی بہت گبرارٹ ہوئی در گیا تو سکت یہ کچھ کر رہے ہیں لوگ گیا رہا ہے کہ یہ لے کر قتل کر دیں گے گاڑی میں بیٹھایا ہے کوئی گھنٹر ڈیٹ دو گھنٹر سفر کیا اس کی بات یہ پتہ چلا گاڑی سے ہوتارا یہ پتہ چلا کہ ہمیں جہاز میں بیٹھایا ہے انداز تن ایسا لگتا ہے کہ چالیس تیس منٹ جہاز کا چالیس منٹ سفر تار کے پھر وہ جوڑا کی گاڑی میں بٹھایا گاڑی سے کوئی تین چار گھنٹر لگایا وہاں پہ لے کے پھر روم بے بنے ہوئے روم پہ رکھا وہ اس نے کہا کہ ہم آپ کے جگہ پہ بٹھا رہے ہیں وہاں پہ اگر پاس پاس کمروال سے بات نہیں کرنا اس طرح جو بھی بولا ہوں نے در کمرہ میں لے گئے کمر بند تھا بہت ٹیٹ کمر تھا بہت تنگ کمر تھا لیٹرین تھا بات میں پر چلے یہ باگرام اربیس ہے باگرام میں بھی اس اس وہ جو کمروال سے بنا ہوا ہے پھر انہیں ایک جان نماز دیا قرآن شریف دیا قرآن شریف دیا جان نماز دیا لیکن نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے جب اٹھتے تھے آوازیں مارتے تھے چیخ مارتے تھے ایسا چیخ مارتے تھے کہ دماغ ہل جاتے تھا یا کوئی ایسا جو گارڈز بھی ہوتے تھے یا امریکی گارڈ تھے نرم بھی ہوتے تھے ان میں ایسا کچھ ایسا کوئی آیا تھا کوئی تھوڑی بہت باتیں بھی کرتے تھے پر باگرام میں کچھ تین چار مہنے بعد مجھے لے گئے ایک جگہ پہ لے گئے تو بندے تھے تو ایک عورت تھی اس نے کہا میرا نام انجلیکہ ہے میں سیرسی والی ہوں میں پاکستان سے آئی ہوں اور ہم یہ خریدری کے ساتھ help کر رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا نام کیا ہے جگہ رسیسر بولا اس نے میں نے وہ سب کی بتایا اس نے کہا ہم آپ کو فیملی کا آگاہ کریں گے کہ آپ جیل میں ہیں اور آپ لیٹر بھی لکھ لو میں نے لکھ لیا کہ میں سکون سالم مگرہ اس نے کہا یہ لکھنا ہے کہ میں جیل میں ہوں باقی یہ نہیں لکھنا ہے کہ میں افغانستان میں ہوں فلان 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 اس طرح باقی حال احوال پوچھنا ہے باقی کچھ کیانا نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں نے کہا ہمارے ساتھ جاتی ہو رہے ہیں ظلم ہو رہے ہیں ہم یہاں بھی تک کوئی ثبوت نہیں انہوں نے رکھا ہے وہیسا اس نے کہا نہیں ہم اس پر بیاس نہیں کر سکتے بس وہ لکھتے تھے چلے جاتے وہ لیٹر بھی میرا گھر میں بعد میں نے پوچھا ہے لیٹر بھی میرا گھر میں پہنچا تھا کوئی مہینے بعد اور میرا پاس آپس ریپلائی جواب دو مہینے بعد آیا ہے دو سال ڈیش سال بعد پھر نرمی آیا تھا نرمی مطلب یہ ہے کہ باتیں ماتیں کرتے ہیں اوپن یا گارڈ والوں کے ساتھ یا آپس میں پوراں شریف اتلاوت کرتے ہیں نماز بڑھتے تھے ایک کہتا ہے یعنی میں تنگ آجاتا تھا بہت کئی دفعہ میں نے بس اپنے سر سے مارا دے والے یہ پنجروں کو پنجروں تھا میں نے کہا جان ختم ہو جائے ایک دو دفعہ میں نے اس سے حرکت کیا انہوں نے ایک چیز تھا اس سے شارٹ ڈیتے تھے بس اس سے بیوش ہو جاتے ہیں ہم دو چین چار پانچ گانٹے پھر وہ لے کے جاتے ہیں دس پانرہ دن بہت سختی میں بند کرتے تھے حتی کہ وہ ہتھکڑی وغیر پاؤں کے وہ بھی نہیں کھلتے تھے وہ شرط رکھتے تھے اگر آپ نے خود کشی نہیں کرنا جیل میں تو پھر ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں وہاں آپ کمرے میں رکھیں گے پھر ہمیں معاہدہ معاہدہ کر کے ادھر جاتے تھے کیونکہ تنگ آگیا تھا وہ پوچھتے ہیں آپ اس طرح کرتے ہیں ہرکات میں کہتا ہے میں تنگ آگیا ہوں میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے پھر وہ لے کے جاتے مارتے تھے دو دانات شروع ہے چار یعنی مارت اپریل میں بعد پوچھنا کم کر دیا تھا کہہ رہے کہ ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں لیکن پاکستان جو حکمت ہے وہ آپ کو نہیں لے کر جا رہے ہیں اتنے میں ایک دفعہ ایک سفیر بھی آیا کہ میں سفیر ہوں پتہ نہیں سفیر تھا کیا تھا ہم آپ کو لے کے جا رہا ہرا ہیں میں نے کہا نا ہوا dopp ہیں Operations جو چھوڑن رہے ہیں ہم آپ کو خوش رہا ہر ہیں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں لے زندیا جھوٹ بول رہے ہیں یہ ہمیں نہیں جا رہے ہیں حوالہ نہیں کر رہے ہیں میں نے تھا اچھانک سے آیا میں نے کہا کہ آپ کو Mess ju character لے کر جا رہا ہیں وہاں پر لے کے گیا ہوا fix وہاں پر ہے میں نے گیا انٹر بیڑی سفر کیا وہاں اتار ہے اتار کے ترجمان نے بولا ترجمان بھی تھا اس انگلیش میں یاد سے بھی تھے تھوڑی بھولی لیکن ترجمان بھی تھا اس نے کہا کیا بھی آپ کانکھے کھول رہے ہیں آپ نے سدھا جانا ہے گاڑی میں میں نے کہا ٹھیک ہے ہوتا ہے لیکن میں نے دیکھا بھی تھا بہت فوجی کر رہے تھے پیچھے سے سب ایسے ایکشن میں تھے آوازیں موازے دیا ہے چیخ میں دبا ہے لیکن میں نے بس غور نہیں کیا گاڑی میں بیٹھ گیا پھر کتنا سفر ہوا وہ ریپورٹ پہنچ گیا ریپورٹ میں قابل ریپورٹ پہنچایا گاڑی جو تھا ریڈ کراس والوں کی تھی ریڈ کراس والے تھے چلے گیا ہم ریپورٹ آئے ہیں اوہ در کوئی آدھ آیا جاندہ جاندہ انتظار کیا ہے پھر ہیڈی کپٹر میں بیٹھ گئے ریڈ کراس والے گئے ہیڈ کراپٹر تھا انہوں نے پیشاور لے کر آیا میرا فیملی والے سب آئے تھے پیشاور میں تھے جب میرا فیملی وغیر ان سے ملاقات ہو گیا انہوں کا آپ باہر بیٹھ جاؤ اور آپ کی حوالہ کر دیں گے خوش کی بات انہوں نے گیسا گیا جب وہ باہر گئے کوئی دس پندر ملے بعد اچانک چار پانچ بندے آئے سیول کپڑوں میں تھے پاکستانی تھے آئے انہوں نے بس یک دم جو آنکھیں باندھا ہاتھ پاؤں باندھا مجھے پر چرا مجھے پھر پکڑا ہے انہوں نے لے گیا گھاڑی میں بیٹھا ہے کیری ڈبا تھا وہاں پہ کوئی ڈیڑھ دو گھانڈا سفر کیا پھر وہاں پہ اٹھا رہا ہے ایک کمر میں رکھا اور میرا فیملی انتظار کرتا رہے ڈیڑھ دو گھانڈا تک آخر میں انہوں نے پر چل گیا کہ یہ اٹھایا کہ بات تین چار آدمی آئے دو تین چار تھے یا تین تھے موٹے موٹس آپ مجاہدوں تعلیبوں زبردس بنتے ہیں امریکہ ایسا لوگ ہیں اس طرح اس طرح میں نے کہا جو بھی بول دو آپ یہ میرا ملک ہے الحمدللہ میں یہاں پہنچا ہوں نہ میں تعلیبوں نہ لکایدہوں نہ جانتا ہوں ایسا مارا دو تین دن رکھا تھا لیکن دو آپ پوش گش ہوئے پھر اس کی بات تین دن میں رکھا چار دن بعد انہوں نے جیل بھیجا ہے جیل میں تین تیار دن گزارا ادھر واکیل پکڑا ادھر ارپورڈ میں عدالت میں پیش ہوا انہوں نے پاسپورٹ نہیں تھا میں چھوڑا بھی تھا اس کا کوئی جرمانہ لگایا ہے پھر وہاں سے ہمیں رہیں مل گئی ہم وہاں سے نکل گئے گھر چلے گئے